بہت شکریہ بہت شاندار روایت شروع کی ہے پروفیسر شاریف ردولوی صاحب نے ہمیں امید ہے کہ یہ دیر تک سلسلہ چلے گا اور بہت سارے لکھنے والوں کو یہ آوارڈ ملتا رہے گا اور اردو ہی تھی نہیں بلکہ ہمارے لواغٹا سے ڈاکٹر منوش پانڈے ڈاکٹر احمد ابباس ردولوی یہ سب لوگ موجود ہیں اس کا مطلب ہم ہر تپلے کے لوگ پروفیسر وائیس چانسلہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں سب لوگ یہاں موجود ہیں تشریف لے آئے ہیں لیکن میرے پاس تو تعریف کرنے کا بھی موقع نہیں ہے میں تو سب کو دیکھ کے میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ کس کے لیے کون سا جملہ کیا نکل جائے مگر یہ جو بچے ہیں نا سر یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ٹیسٹ میچ اب نہیں پسند کرتے یہ ٹوینٹی ٹوینٹی والا بہت پسند کرتے ہیں اس لیے اگر بہت کم وقت میں کام سیمٹ جائے ایک ایک جملے کا افسانہ ہو جائے تو پھر بہت اچھا ہوگا اس لیے کہ یہ جتنا بڑا کام ہے یہ تو تین دن کا سیمینار ہے لیکن ہم کو ایک گھنٹے میں سب کرنا ہے ہمارے عزت معاف گورنر صاحب نے صرف ایک گھنٹہ میں دیا ہے اسے ایک گھنٹے میں مجھے سمیٹنا ہے تو آئیے ہم اوارڈ سریمنی کی طرف چلتے ہیں پروفیسر اقبال مجید یہ نام لیتے ہی میرا اقبال بلند ہو گیا اور مجھے مجد مل گیا مجھے بزرگی مل گئے ایسا لگ رہا ہے پیتل نگری مراد آباد میں پیدا ہو کے چاندی کے ورق اور سونے کی چڑیہ والے لکنو میں آنکھیں کھولنے والا انیس سو چونتیس میں مراد آباد میں پیدا ہوتا ہے اور انیس سو ساٹھ میں محکمہ تعلیم یو پی گورنمنٹ سے وابستہ ہوتا ہے یہ شخص انیس سو چوہتر میں آل انڈیا ریڈیو سے میں اجائے سے گزارش کروں گا کہ ان کو سہارا دیں سابرہ آپہ موجود ہیں اجائے اور یاسیر ان کو لے کے آئیں ہمارے ڈائز کر لکنو یونیورسٹی میں جس وقت یہ افثانیں لکھ رہے تھے اس وقت جیسے اب یہ اشارہ کیا شاریف صاحب نے حیات اللہ انساری علی عباس حسینی رضیہ سجاز زہید رام لال قاضی عبدالسطار رتن سنگھ آبیس سحیل منظر سلیم کیسے کیسے افثانہ لکھنے والوں کی کہانی لکھنے والوں کی ایک کھاکشہ موجود تھی انہوں نے کتنی کتابیں افثانے کو دی ہیں کتنے سنگرہ دیئے ہیں دو بھیگے ہوئے لوگ ایک حلفیہ بیان شہرِ بھدنصیب تماشہ گھر آگ کے پاس بیٹھی ہوئی عورت خاموش مقالمہ اور کیسے کیسے ناول لکھے ہیں ان کے دو اپن نیاز دو ناول تو بہت مشہور ہوئے تھے ایک کسی دن اور ایک نمک اور پھر انہیں اقبال سممان شکھر سممان میر تقی میر اوارڈ بہدر شاہ زفر اوارڈ مولانا بلکلام آزاد اوارڈ یوپی اردو اکاڈمی آوارڈ غالب آوارڈ بہت سارے آوارڈ ملے ہیں لیکن آج انہوں نے ڈاکٹر شمیم نخط اردو فکشن آوارڈ قبول کر کے اس آوارڈ کے وقار کا اضافہ کیا ہے میں عزت ماب جناب رام نائک اتر پردیش کے گورنر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر نشیم نخط شمیم نخط فکشن آوارڈ دو ہزار پندرہ آپ کی خدمت میں پیش کریں تالیوں سے حال بھوٹ جائے دو ہزار سولہ کا جو آوارڈ ہے وہ جناب سید محمد اشرف صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا آٹھ جولائی انیس سو ستاون کو مارہ رہا شریف زلہ ایٹا میں پیدا ہونے والا یہ شخص اور ساتھ میں پچاس ہزار روپے کا ایک چک ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ایسے خانقاہ برکاتیہ سے سجادہ نشین رہے ہیں اور جس کے دروازے پہ ہر مذہب عقیدے اور ذات قبیلے کے لوگ موجود رہے ہیں سید محمد اشرف علیگرڑ یونیورسٹی سے وابستہ ہوئے پہلی پوزیشن میں انہوں نے میکیا اور گول میڈل حاصل کیا اور اپنے وقت کے نمائندہ افثانہ نگاروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے اب تک سید محمد اشرف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھائیں میں ان کے افثانوں کے نام لیتا ہوں ڈار سے بچھڑے نمبردار کا نیلا ان کا ناول کون اردو کا طالب علم ہے جس نے نہیں پڑھا ہوگا میں ان کے افثانوں کے مجموعے بعد سبہ کا انتظار سب کوئی انتظار تھا اس افثانوں کے مجموعے کا اور آخری سواریاں ان کا وہ ناول ہے جو آج کوٹ کیا جاتا ہے ہمارے طالب علم فخر سے اسے پڑھتے ہیں اور انہیں ساہیت اکاڈمی آوارڈ مل چکا ہے اقبال سمان مل چکا ہے اور ایک طرف سمشور رحمان فاروقی صاحب ہیں دوسری طرف عزت ماب گورنر صاحب ہیں امار رزوی صاحب ہیں ہمارے وائس چانسلر پروفیسر اس پی سنگھ صاحب ہیں میں ان سب کی موجودگی میں کہہ دوں کہ اردو کی طاقت کا اندازہ اردو زبان کی طاقت کا اندازہ آپ لگائیں کہ انہوں نے اردو میڈیم سے سیول سرویسز کا امتحان پاس کیا اور اردو سے آئی ایس ہونے والا یہ شخص ہے ذرا اور زوردار تعلیہ ہو جائیں تاکہ اردو کی کپیولیڈی کا احساس ہو سکے کہ اردو کتنی مضبوط زبان ہے انہوں نے اردو سے آئی ایس پاس کیا تھا اور اب ذرا دور کی طرف چلتے ہیں کشمیر کی چوٹیوں سے ہم ایک بڑا محتبر افسانہ اٹھاتے ہیں جس کا نام ہے ڈاکٹر ترنم ریاض سری نگر کشمیر میں پیدا ہوئیں وہاں سے انہوں نے پی ایج ڈی کی اور وہ شائرہ بھی ہیں اور افسانہ نگار بھی ہیں کبھی کبھی یہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ شائرہ بڑی ہیں یا افسانہ نگار بڑی ہیں میرا رخت سفر اب آبیلیں لوٹ آئیں گی یہ تنگ زمین اور ان کا ناول برف آشنا پرندے افسانوی مجموعہ ان کا زیر سبزہ مہوے خواب مورتی بھادوں کے چاند تلے پرانی کتابوں کی خوشبو کیسی کیسی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور ان کو اب تک اسٹیٹ لیول کے پچیس آوارڈ مل چکے ہیں دہلی اردو اکاڈمی آوارڈ ساہر لدھیانی آوارڈ مل چکا ہے عزت ماب رام نائک ان کو یہ آوارڈ پیش کر رہے ہیں میں ان کے ایک شیر سے ان کا استقبال کروں گا بادلوں کی چادر سی اوڑ لی درختوں نے بادلوں کی چادر سی اوڑ لی درختوں نے کچھ گھڑی کو آ جاؤ شائری کا موسم ہے یہ افسانہ نگار بھی ہیں اور شائرہ بھی ہیں اس لیے یہ دو جملوں میں دو مصروں میں بات سمیٹنے کا ہنر جانتی ہیں میں گزارش کروں گا ڈاکٹر ترنم ریاض سے کہ وہ دو جملے اس وقت اپنے اظہار خیال کے طور پر پیش ہوئے